نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں میرے پاس آپ سبھی سٹوڈنٹ کی اور پیرنٹس کے لئے کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہے یہاں پر میرے پاس ایک نیوز آرٹیکل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آرٹیکل میں ایسا لکھا گیا ہے کہ اس بار پندر لاکھ سٹوڈنٹ نید 2019 کے اگزامنیشن اٹم کرنے والے ہیں پچھلے سال کے کمپریزن میں دو لاکھ جیادہ کینیڈیٹ اس بار اگزام میں اٹم کرنے والے ہیں اور یہ گروہ جو ہے 14.4 پرشن کا گروہ تھے پچھلے سال کے کمپریزن میں پچھلے سال جو تھے صرف 13.26 لاکھ سٹوڈنٹ تھے اگزامنیشن کے لئے لیکن اس بار جو ہے پندر لاکھ سٹوڈنٹ یہ اگزام دینے والے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ سبھی سٹوڈنٹ کو جیادہ محنت کرنی پڑے گی کمپیٹیشن جو ہے تھوڑا سا جیادہ ہو چکا ہے یہاں پر میرے پاس اور انفرمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات پندر لاکھ سٹوڈنٹ یہاں پر اگزام دینے والے ہیں ایک اور چیز یہاں پر دی گئی ہے کہ فیمیل کینیڈیٹ ہے وہ میل کینیڈیٹ سے 1.5 لاکھ زیادہ ہے یعنی لڑکیہ جو ہے اس سال اگزامنیشن میں زیادہ ہونے والی ہیں پھر یہاں پر اور ڈیٹیل دین گئی ہے سب سے پہلی یہاں پر کیا ڈیٹیل ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ جو کینیڈیٹ ہے وہ مہاراست کے سٹیٹ سے ہیں مہاراست کے سٹیٹ میں 2,19,800 کینیڈیٹ ہے اس کے بعد اتر پردیش میں ہیں جہاں پر 1,57,669 کینیڈیٹ اگزام دینے والے ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے تمیل لڑو جہاں پر 1,40,385 کینیڈیٹ جو ہے اگزام دینے والے ہیں جو ہوتے پلیس پہ راجستان وہاں 99,000 کینیڈیٹ جو ہے اگزام دینے والے ہیں اس کے بعد بیہار میں جہاں پر 84,443 کینیڈیٹ ہیں اس کے علاوہ جادہ سے زیادہ کینیڈیٹ نے دلی کو چوز کیا ہے اگزامنیشن سینٹر کے لیے جہاں پر 56,683 سٹوڈنٹ جو ہے دلی سے ہیں اس کے بعد پتنا آتا ہے پتنا میں جو کینیڈیٹ ہے 54,420 پھر بینگلور اور پھر کوٹا لاشٹ میں آتے ہیں بس اتنا سا انفارمیشن مجھے آپ سبے کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو یہ ویڈیو ہم یہی سمعب کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کا پسند آئے ہو تو نیچے جو لائک کا بٹن ہے جو سبسکرائب کا بٹن ہے انہیں دھوانا مت بھولیے دھنیواد